اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عبا ایسی قبال اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ کون کون آپ کے وای فائی سے کنیکٹڈ ہے اور آپ اسے کیسے بلاگ کر سکتے ہیں تو دوستو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا براؤزر اوپن کریں گے میں ادر گوگل اوپن کرتا ہوں اور آپ کو سرچ کرنا ہے وائرلیس نیٹورک وارچر اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن سے مل جائے گا تو یہ دیکھیں اگر آپ مجھے فالو کر دے ہیں تو یہ فرسٹ میں لنک آ چکا ہے emayoursoft.net اس سرچیٹ کا ادھر سے آپ ڈانوڈ کر سکتے ہیں اس پہ میں کلک کروں گا اور سب سے نیچے جاؤں گا اس دیکھیں ادھر سے آپ ڈانوڈ کر سکتے ہیں یا پھر setup.exe کی فائل میں ڈانوڈ کر سکتے ہیں میں نے zip file میں ڈانوڈ کیا ہوئے تو میں اسے ڈانوڈ نہیں کروں گا تو میرے پاس پہلے سے موجود ہے تو آپ کو ادھر سے ڈانوڈ کر لینا ہے تو میں سمپل اسے اپن کروں گا ڈانوڈ کنپریسٹ یہ دیکھیں میرا سافٹر اپن ہو چکا ہے اور اب یہ سکیننگ کر رہا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے total 4 devices جو میرے wi-fi سے connected ہیں ان کو سرچ کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا computer ہے میرا mobile ہے یہ جتنی میں میری ساری devices میری اپنی ہیں تو اگر آپ کو ادھر سے کوئی غیر یعنی کہ کسی اور کی آپ کو ڈوائس معلوم ہو کہ یہ تو جی میرے ڈوائس ہی نہیں ہے یا پھر آپ کو لگے کہ یہ میرا mac ڈریس نہیں ہے آپ mac ڈریس وائی فائی کی شیٹنگ سے وائی فائی کی شیٹنگ میں جائیں اور ادھر سے آپ mac ڈریس چیک کر سکتے ہیں تو آپ اپنا mac ڈریس چیک کر لیں کہ یہ میرا mac ڈریس ہے بھی یا نہیں اگر آپ کو کوئی انجان mac ڈریس لگے یہ mac ڈریس لکھا نظر آ رہا ہے یہ جتنے بھی ہیں یا پھر ادھر کسی اور کا نام لکھا نظر آ رہا ہے اوڈوائس نیم یا نیٹ ورک ڈاپٹر ادھر کوئی بھی لکھا نظر آ رہا ہوں تو آپ چیک کر لیجئے تو اگر کوئی غیر ضروری ہے یعنی کہ جو آپ کا نہیں ہے تو آپ کو سمپل کرنا کیا ہے یعنی کہ میں اسے بلاگ کروں گا میں اس پر سمپل ڈبل کٹ کروں گا اور اس کا یہ جو mac ڈریس ہے اسے کپی کر لوں گا تو دوستو آپ کو mac ڈریس کو کپی کر لینا ہے جس کو آپ نے بلاگ کرنا ہے اس ڈیوائس کا تو میں اسے کلوز کروں گا اور پھر سے آپ کو اپنے براوزر میں جانا ہوگا اور اپنی ڈیوائس سے یعنی کہ اپنے مارڈم سے مارڈم یا روٹر سے آپ کو لنک ہونا پڑے گا یعنی کہ اس کے اس کی شیٹنگ میں لاغن ہونا پڑے گا تو میری پیٹسل کی ڈیوائس سے میں ادھر 192.168.1.1 پہ جا کے انٹر کروں گا اور اس جگہ پہ آپ کو ایک ڈیالوگ باکس نظر آئے گا جس میں یوزر نیم اور پاسور کا کہے گا یوزر نیم میں آپ نے ایڈمن لکھنا ہے اے ڈی ایم آئی این اور پاسورڈ میں بھی آپ کو ایڈمن ہی لکھ دینا ہے اے ڈی ایم آئی این اگر پاسورڈ ایڈمن نہیں ایکسیس کر رہا تو آپ روٹر کے پیچھے ہی اپنے ڈیوائس کے بیک سے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو چلے شروع کرتے ہیں آپ کو لاغن ہونے کے بعد وائرلس میں آنا ہے وائرلس پہ کلک کریں گے اور ادھر میک فیلٹر پہ کلک کریں گے میک فیلٹر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ادھر ڈیسیبل نظر آئے گا آپ نے اسے ڈینای پہ کلک کر دینا ہے میں نے اسے ڈینای پہ کلک کیا ہوا ہے ڈینای پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو سیمپل ایڈ پہ کلک کرنا ہے اور ادھر وہ میک اڈریس پیسٹ کر دینا ہے اور ان انڈرسکور کی جیزہ آپ کو یہ ڈیشیز ڈال دینا ہے sorry colon ڈالنے ڈیشیز نہیں sorry colon یہ colon ڈالیں گے آپ اور applying shape پہ کلک کر دیں گے یہ کہہ رہا ہے could not add the same mac filter کیونکہ میں نے اس سے پہلے ہی کیا ہوا تھا اس لئے یہ ایک error دے رہا ہے تو آپ کو اسے add کر دینا ہوگا یہ دیکھیں میرا یہ ہے یہ پہلے سا ہی ایڈ ہے تو آپ جب اسے ایڈ کر دیں گے ڈنائی پہ کلک کرنا ڈنائی پہ ضرور کلک کیجئے گا یہ صرف پیٹشیل کی ڈوائیس کے لئے ہے تو جب آپ جیسے ہی میک اڈریس ادھر اینٹر کریں گے تو آپ کی غیر ضروری ڈوائیس ڈسکنیکٹ ہو جائے گی چاہے اس کے پاس پاس ورڈ ہو بھی لیکن وہ آپ کی ڈوائیس سے کنیکٹڈ نہیں ہو سکے گا تو اگر دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اگر آپ کو کسی قسم کا سوال پوچھنا ہو تو کمنٹ میں لکھ دیجئے گا میں انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا تھینک یو اللہ حافظ